اسکار کشیز نیوز کے اس سپیشل بولیٹن ڈاؤنڈ زیرو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ امیسنگ اس سپیشل بولیٹن میں ہم آپ کو گاؤں سے لے کر شہروں تک کی خبروں سے روبرو کرواتے ہیں ہمارے سموادہ تاگ ڈاؤنڈ زیرو سے خبروں کے پیچھے کی سچائی آپ تک پہنچاتے ہیں اس بولیٹن میں ہمارے سموادہ تاگ ڈاؤنڈ زیرو سے آپ تک خبروں کے پیچھے کی سچائی پہنچائیں گے ساتھ ہی کچھ اور اہم خبروں سے آپ کو روبرو کروائیں گے تو چلیں اس سپیشل بولٹن کے شروعات کرتے ہیں اس سپیشل بولٹن کے شروعات کرتے ہیں ادھکتاٹ میں جو کمیٹیاں بنتی ہیں اور جو سپرم کوپ ہے کئی بارا سکتا جراسی کا ہے کہ اوڈی سی کے لیے کوئی یوزنا اسے نہیں بنتا ہے کہ اس کی واسطیق آخرہ ہمارے پاس نہیں ہے اور جب تک واسطیق آخرہ نہیں ہوگا آپ کوئی بھی ان کے عارتیق اتخان کی یوزنا نہیں بنا سکتے ہیں تو لگتا کہ ان کے اتخان کے لیے یہ آ سکتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ جاتی جنگلنا نہیں اپا رہی ہے اس کے لب کوئی پرسانی ہو رہی ہے اور ہم لوگ کم آئے ہیں کہ جاتی جنگلنا کرائے جس کا جتنی آوادی ہے اس نے دھاگے داری دیا جائے اور سرکار اس سے صدر رہی ہیں کہ جاتی جنگلنا کرائیں گے تو ہم لوگ کم پڑ جائیں گے اس لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جاتی جنگلنا ہو اور جس سے جتنی آوادی اس نے دھاگے داری ملنی چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاتی جنگلنا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے سب کی جلتی ہو رہی ہے تو جاتلیاں سے گلتی کیوں نہیں ہوگی تو دیر بکری جانور سب کا گلتی ہو رہا ہے تو جاتلیاں سے کیوں نہیں گلتی ہوگی تو ان جاتلیاں آبادی ہے اونٹی ساپ سے منلکتی گلتی ہونا چاہیے تمام جو آردرک کرتا ہے وہ جاتلیاں جنگلنا کی کرانے کی دیمان کر رہے ہیں الگتار یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جب تک جاتلیاں جنگلنا نہیں ہوگی سب تک پرکار کی جو جو جنا ہے اس جو جنا کو پیسے بنایا جائے یہ سمجھ نہیں آ پائے گا جو میں رکھتا ہے کہ آنے والے سمجھ موجہ یہ دلگوال کا اہردہ ہے اس پڑک سے خزن ہوگی جسے گا اور ارام لوگ جسروں سے دولبنگ ہو رہے ہیں تو ہم نے رکھتا ہے کہ اس جنگلی پرکار کو اس کی آگے جنگلنا کی جانوری اہردرکار کو سمجھ سمجھ پتلا یہ دھرنا پردرنا منڈل کمیشن کا جو انفانسہ ہے اس کو لاغو کرنے بینک لوگ میں جاتی ہے آرکشن کو اس کو لاغو کرنے جاتی ہے جنگلنا کو بھی جو انہوں نے بانک کیا ہے کہ جاتی ہے جنگلنا کیا جا یہ جانتے ہیں کہ کیا ہے موضوع ان سے یہ دلگوال پتا ہے یہ کیا ہے موضوع جانا راستی ہے جنگل مرسوں سے یہ مانگ کرتی رہی ہے اس کے اثر میں جاتیہ جنگرنہ کو کام کو پورا کرتا ہے اس کے راستی جنتہ دلکل خاننا ہے 1931 میں جو جاتیہ جنگرنہ ہوا اس کے بعد آج تر جاتیہ جنگرنہ کا کال نہیں ہوا 2010 میں لالکتہ جاندہ بھی اور سماج وائسوں کے دواب میں تاریل دہنمنٹری کے دوارہ جاتیہ جنگرنہ کا امان کیا گیا آج ہزار پروڑ روپیہ سے جائدہ گھرچ کر کے جو جنگرنہ کرایا گیا 2014 میں جب بھرندر مولی کی سرکار آئی اس جنگرنہ کو حپا کیا جج اتم آنند کے معاملے میں جو ہے سی بی آئی اپنے جانچ سورو کر چکے اس وقت جو ہے سی بی آئی کی تصورے دکھانا چاہیں گے کہ سی بی آئی کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور گھٹنا اس طرح پر ایک ایک چیز کی جانچ کر رہی ہے اور کل بتا دے کہ کل سی بی آئی کی ٹیم نے جو ہے کوٹ میں دونوں آروپی جو تھے ان کو ریمانڈ پر لینے کے لیے ارجی ڈالی تھی جتے بعد جو ہے پانچ دنوں کی ریمانڈ جو ہے وہ منجور کی گئی جس کے بعد جو ہے آج سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ گھٹنا اس طرح پر پہ پہنچی ہے اور یہ لائف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے ہر ایک بندو پہ وہ جاج کر رہی ہے گھٹنا اس طرح پر یا معاملہ جو ہے سی بی آئی کو دیا گیا تھا اور سی بی آئی لگاتار جو ہے اس معاملے میں اپنی کاروائی کرتے نظر آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے سی بی آئی کی جو وہ پہنچ چکی ہے اور وہ گھٹنا اس طرح پہ جو ہے ایک ایک بندو کی وہ جاج کر رہی ہے یہ تصویریں جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں گھٹنا اس طرح کی جہاں پہ سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ لگاتار گھٹنا اس طرح پہ جاج کر رہی ہے دلی کی جو سبی آئی کی ٹیم ہے سی ایف ایس ایل وہ ٹیم جو ہے لگتار گھٹنا ش طرح پہ پہنچ کر وہ جاج کر رہی ہے اور دو آروپی تھے جو پکڑے گئے تھے انہیں بھی پاؤچ دنوں کی ریمان پر لے کر جو سبی آئی کی ٹیم ہے وہ پوچھ تاج کر رہی ہے اور ابھی اوہی طرح پہ پہنچی ہے سبی آئی کی ٹیم اور سبی آئی کی ٹیم ہر بندوبے جاج کر رہی ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دے کہ جب سے اس کیس کو اپنے ہینڈل ملی ہے تب سے لگاتار جو ہے وہ جاج کی رفتار کو تیج کر دی ہے کنھیا کمار کشش نیو دھنباد ایک سوچنا ملی کہ چکردرپور کے ایسائی نے پانچ ہجار روپیہ خوش لیتے ہوئے ایسی بی نے اسے رنگے ہاتھ گرافتار کر لیا اور گرافتار کر اسے جمشیدپور کے سوناری تھانا لیا گیا میرے پیچھے جو یہ کارجالا کا بورڈ ہے وہ دیکھئے اور اس کے بعد بخوبی ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بورڈ دکھانے کا اودیس ہے کہ یہاں پر کوئی بھی عدیقاری کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے بھالی ہی ایسی بی نے ایک ایسائی کو یعنی پولیس کرمی کو پانچ ہجار روپے گھوس لیتے رنگے ہاتھ گرافتار کر لیا گیا اس کی گرافتاری بھی ہو گئی ہے اور وہ تھانے کے اندر رکھا گیا ہے اس نے پوچھتاز چل رہی ہے لیکن اس معاملے میں جب ہم نے یہاں کے ایس پی سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا فون کیا کہہ رہا ہے وہ سب کچھ خود با خود آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ لگتار ہم جمع ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے درسکوں کو یہ بتائیں کہ واقعی جیس جگہ پہ ہم ہیں تو ایسی پی صاحب کا فون کیا کہہ رہا ہے ایک بار آپ یہ سن لیجے مانو سنگھ بولا ہے کسیس نیوز سے سر یہ کوئی گرافتاری ہوئی ہے چکر دھرپور سے ہاں تو اس معاملے میں بائٹ لینا تھا بائٹ تو ہم جلے یہ ہے اس پی صاحب سے سمجھ کر رہا ہے اس پی صاحب کا نمبر لگ رہا ہے کیا بورڈ میں جو لکھا گیا ہے نمبر وہ نمبر ہے وہ کام کر رہا ہے وہ نمبر ابھی ہے نوبر نہیں ہوا ہے ہم نے اس پی صاحب کا تیسرا والا جو روم ہے اس میں آپ بات کر لیں گے اس پی صاحب کا نمبر لے لیں گے تو نہیں دیا گیا چلی ہے ٹھیک ہے صاحب آپ نہیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے صاحب حالانکہ جو نمبر یہاں پر انکیت ہے یہ نمبر ابھی تک جو پولیس آدھک چک 9431108671 یہ یہاں کے جو تھانا پربھاری ہے ان کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ یہ نمبر ابھی تک ہائنڈ اوپر نہیں ہوا ہے یعنی اس پی صاحب کو نہیں ملا ہے بات کچھ بھی ہو لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اس معاملے میں جو یہاں کے اس تھانی اتنا پربھاری ہے وہ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پر جو ایسی بی کے ایس پی ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے ایسے میں سوال گئے اٹھتا ہے کہ آخر جن کی گرفتاری ہوئی ہے کس معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے وہ جس زگہ سے لائے گیا ہے وہ کون سا بیکتی کمپلینر کون تھا یہ اب تک پتا نہیں چل پایا ہے اپنے شاہیوگی ریشب کے ساتھ میں نردیش کے اعلق میں آج سے پتنا کے سنیمہ ہال کو کھلنا تھا لیکن پتنا کے سنیمہ ہال آج بھی بند ہے کارن بہت اصپاس ہے آج سے راہ سرکار نے پتنا کے سنیمہ ہالوں کو کھولنے کا نمتی دی تھی اور کہا تھا کہ پچاس پرسیت درسوں کے ساتھ پتنا کے سنیمہ ہال کھولیں گے لیکن جب کسیس کی ٹیم پتنا کے سنیمہ ہال پر پہ پہنچی تو سنیمہ ہال کا سٹر ڈاؤن تھا جب ہم نے پورے معاملے کے جانکہ نہیں لی تو پتہ یہ چلا کہ سنکرمنگن کا دوران پچھلے کئی مہنے سے سنیمہ ہال بند ہے تو سبھی اسٹراب یہاں سے نکل گئے ہیں وہ لوگ دوسری جگہ اپنا جیوانی اپن کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کوئی نئی فلم نہیں آ رہی ہے اسی لئے سنیمہ ہال مالکوں نے سنیمہ ہال بند کرنے کا نرے لیا ہے فیلحال ان لوگ کا کانہ ہے کہ سنیمہ ہال چلانے کے لئے جو اتریکس بیوستہ ہے وہ جب تک نہیں ہوگی تب تک ہال شروع کرنا مہن ناممکن ہے راسترکار نے کہا ہے کہ سنیمہ ہال اب بلکل پروٹوکول کے اتحاد چالو کرے لیکن راسترکار کے نرنے کے بعد بھی آج پٹنا کے سنیمہ ہال بند ہے وجہ سیدھا ہے ایک تو نئی فلم نہیں ہے دوسرا یہاں کے سبھی لوگ جو اسٹراب کام کرتے تھے سنکرمن کے دوران جب بند ہوا تو اپنے جیوانی اپن کے لئے کہیں دوسرا جگہ جا کر کام کر رہے ہیں فیلحال یہاں اب میں مین پاور کی بیوستہ کرنی ہوگی نئی فلمیں آئے گی اس فلم کے بعد ہی سنیمہ ہال کھول پائے گا نشی طور پر یہ بڑا مہتپون ہے کہیں نہ کہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب سنیمہ ہال کھولنے کے آدیس کے بعد بھی پٹنا کے سنیمہ ہال بند ہی رہیں گے مرکبالم کسیس نیوچ پٹنا جیسے سی پریچھا میں جھارکن سرکار کی کیابینٹ نے ایک نیا فیصلہ لیتا ہے بارہ چھتری بھاساؤں کو چہین کیا ہے جس میں چھاتروں کو اپنا جو پریچھا ہے وہ لکھنا پڑے گا لیکن پالامو کے کسی بھاساؤں کو اس میں سامل نہیں کیا گیا ہے اس کے لئے چھاتر جو ہے وہ کافی گصے میں ہے آندولن کے مکھ میں ہے ہم ان سے ہی جانتے چھاتروں سے کہ آخر سرکار کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ویروت میں یہ کیوں کھڑے ہیں عویسیق جی کیا مانتے ہیں سرکار کا جو فیصلہ ہے اس کا ویروت کیوں سرکار پالامو پرمندل کے نوجوانوں کی بھاناؤں کے ساتھ خیل رہی ہے ان کی پالامو چھتری میں بولی جانے والی کوئی بھاسا اس پریچھا میں سامل نہیں کیا گیا ہے اس لئے میں آگرہ کرنا چاہوں گا اور بیدھان سوا سمیتی کے سدسٹوں سے اور نمکھ منتری مہدے سے کہ پالامو میں بولی جانے والی بھاسا ہندی مگھی بھوچپوری کو اگامی پریچھا میں جھو دیا جائے جس سے کہ یہاں کے چھاتر کو بھی پریچھا میں بیٹھنے کا افسر مل سکے اور ان کی جو دوٹیے پتر کے روپ میں جو چھتریے بھاسا پاس کرنا اس کے نمبر کو جونے کی جو پرودھان ہے میدھا بنانے وقت اس میں وہ کائم ہو سکے آگے اپنے بھوچپوری سے کو سدھا سکے تو چھاتروں کی مانگ ہے مگھی اور بھوچپوری کے بھاسا کو پالامو کے لوگوں کے لیے جوڑا جا راول جی جانتے ہیں راول جی آپ تو پہلے بھی آندولن کر چکے تیرہ اگیارہ کا مددہ پالامو سے ہی اٹھا اور جا کر سرکار کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا لیکن یہ پھر سے نیا فیصلہ کیا مانتے ہیں اس کو کیسے دیکھیں ایک پرکار سے پنا پالامو کے لوگوں کو پرمنڈل کے لوگوں کو چھلنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور سرکار سے بہت ہی یواؤں کو یہاں کی یواؤں کو امید تھی لیکن جیس طرح سے کیبنیٹ میں کل فیصلہ ہوا اس کے بعد رات سے ہی خاص کر یہاں کی یواؤں گولبند ہونے لگے ہیں یواؤں ایک کرنے لگے ہیں کہ یہ سرکار بھی پالامو پرمنڈل کو جھارکھنڈ کا حصہ ساید نہیں مانتی ہے اس کا کاران یہ ہے کاران دیکھنے کو ملا کیبنیٹ کے فیصلے سے کاران یہ ہے کہ یہاں جو فیصلہ لیا گیا ہے پالامو میں جو بھاسہیں بولی جاتی ہیں جو بھاسہ یہاں پڑھائی جاتی ہیں جو بھاسہ یہاں پہ بہوارک روپ سے لاغو کی جاتی ہیں جیسے ہندی یہاں کے زیادہ لوگ ہندی بولتے ہیں زیادہ لوگ مگی بھاسہ کا پری观 کرتے ہیں زیادہ لوگ کچھ بھوٹوری لینگویج کا ہی پری cartoons کرتے ہیں اور یہ سی بھاسہ میں جےٹ کا ہی پچھلی اقجام جو ہوئی تھی جے تیٹ کا جو اقجام ہوا تھا وہ مگھی بھاسا میں کیا گیا تھا لیکن یہ بھاسا کو کلیر روپ سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس سے چھاتروں میں کافی روز ہے اور ماننی احمد سورین جی کے یہاں پہ جو بیدھان سبا سمیتی آج پلامو میں آئی ہوئے ان کے مادیم سے ہم لوگ مکمانتی جی کو ایک گیاپن شاپنا چاہتے ہیں گیاپن شاپ رہے اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم سبھی چھاتر گول بند ہوں گے اور جیسا رگوبر سرکار کا تیرہ اگارہ کو واپس لینا پڑا تھا ویسے ہی ہم لوگ اندولان پہ بات دے ہوں گے اندولان پہ بات دے ہوں گے سرکار کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے یہ ان کی مانگ ہے سنی جی کیا مانتے ہیں ٹھیٹ پلامو یہ اپنے شروع کیا تھا فیس بک پیج پہ اور پلامو کو کوئی جگہ ہی نہیں ملے ٹھیٹ اندازیں بتائیے کہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے ہمیں تو لگتا ہے کہ بھاسائی کچھت راجنیتی میں ہمیں پھسا دیا گیا ہے اب ایسا پرتی تھوڑا جیسے پلامو پرمنڈل جھارکھنڈ کا ابھی ننگ ہے ہی نہیں اگر ہم سب ہندی بھاسی ہیں ہم سب بچپن سے لے کے کولیجوں تک آج تک ہندی میں پڑھائی کرتے رہے اور اگر ہم اپنی ماتری بھاسا ہندی کو مانتے ہیں تو اس میں ہماری کیا گلتی ہے آخر ہم کسی اور بھاسا میں اب اگزام کیسے دیں میرا پوچھنا ہے کہ کیا جج اور کلیکٹر بھی اسی طریقے سے چن کر ہمارے ہاں آئیں گے آخر ہمارے بھاسا یا ہماری سوچ کو ہمارے ودیارتیوں کو کیوں جگہ نہیں مل رہی ہے تو اسثانی بھاسا کو جگہ ملنے چاہیے اور جو پلامو کے لوگ خاص طور پر مگھی بھوچپوری اور ہندی کا جو پیوک کرتے ہیں اسے اسثانی بھاساؤں میں نہیں سامل کرنا کہیں نہ کہیں چھاتروں کے جیون کے ساتھ کھلوار ہے یہ ایسا ماننا ہے اور اسی کو لے کر یہ ویروت پردشن کریں گے سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ان بھاساؤں کو بھی سامل کیا جائے شفن سونی کشش نیوز پلامو سرکار نے آج سے سوی پرائیویٹ اور جو سرکاری سکول ہے وہ نائن ٹو ایلیون کو کھول دیا یہ نجارہ ہے سنجیویر سکول کا ہم آپ پہ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ جو ہماری باتچیت ہوئی ہے اندر میں چھات چھترہ آج نہیں آ پائے ہیں اور فیلحال کہا سکتے ہیں کہ کچھ ابھیوابک ہیں وہ آئے تھے وہ اندر گئے تھے وہ وہاں سے انہوں نے کہا سکتے ہیں وہاں سے ڈریس لیا ہے اور کچھ یونی فارم لینے کے بعد یہاں سے نکل گئے ہیں ابھیوابک سے ہماری باتچیت ہوئی ان کا کہنا ہے یہ آن لائن اور آف لائن میں بہت فرق ہے اور فیلحال آج سے سکولیں کھلی جرور ہیں لیکن کہیں نہیں پہنچ پائیں ہیں اس کے پیچھے جو کارن بتایا جارہاں وہ یہ ہے کہ چوئی ایک تو سٹڈے ہے لیکن اس کے باوجود کہہ سکتے ہیں کہ چھات چھاترہیں نہیں آ رہی ہیں اب فیلحال جو لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ یہاں یونی فارم لینے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سمبار سے منڈے سے جب اسکول کھلی گی تو وہ جرور آئیں گے اور آف لائن آن لائن کا جو کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ ہے اس میں ابھیوابکوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں آف لائن بہت جروری ہے پڑھائی لیکن سنگرمن کے اسکول بند تھا اور آج سے راہ سرکار کے نردیس کے اندصار اسکول کھولا گیا ہے سینیچائز کی بھی بستہ ہے لیکن چھات چھات رہے ہیں اسکول نہیں آئے ہیں بلکل سنہٹا ہے اور فیلحال کہا یہ ہی جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ جو آئیں گے اس پورے معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ ابھیوابکوں کا کانہ ہے کہ آف لائن اور آن لائن بہت جروری ہے اور آن لائن سے بچے کنشت ہوئے ہیں اور آف لائن کا جو کہہ سکتے ہیں کہ اسکول ہے وہ ہونا بہت جروری ہے لوگ یہاں آئے ہیں کچھ لوگ ابھیوابک ہے وہ آئے ہیں یہاں کہ ہیلینے کے لیے اس کی دریس لینے کے لیے کہاں کیا ہے اب تو گھر سے آ رہا ہے دریس لینے آئے ہیں دریس لینے آئے ہیں دریس لینے آئے ہیں سکول کھل گئی نا سکول سowettبور سے تو کھل رہا ہے اچھا قديم خلی نہیں ہے سکول سوگ سو kurt سے کھلے گے دریس چینج کر دیا گیا جس کے وجہ سے ابھی دریس لینے کے لیے آئے ہیں آئینا یہ سکول ہے موسیقی اور فیلال کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کا کانہ ہے کہ یہ لوگ اب نیمی چیز کو لائیں گے مرگو بالم کسی زیوز پتنا فیلال رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد بھی گراؤنڈ زیرو سے ہماری خاص رپورٹ چاری رہے گی گراؤنڈ زیرو سے یہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں وہ خبر جو عام لوگوں سے جڑی ہوئی ہے جس کا عام لوگوں کے جن جیون پر خاصا پروحاب پڑھ رہا ہے تو دیکھئے یہ خاص خبر نالندہ جلے میں اس وار بار جو ہے کافی تواہی مچا رکھا ہے گرامین علاقوں کی بات تو چھوڑ دیجئے سہری علاقوں میں بھی بار کا پانی پرویش ہو گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں سلاو کے کڑھا گاؤں میں آپ یہاں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے ندی کا پانی سہری علاقہ میں پرویش کر گیا ہے اور چاروں طرف جل ہی جل دکھائی دے رہا ہے یہاں سے لوگوں کو گھر سے نہ نکلنے کا راستہ ہے اور نہ ہی گھر تک جانے کا راستہ ہے ایسا پہلی وار یہاں پر ہوا ہے کیونکہ یہاں پر بگل سے ہی ندی گئی ہے جو گوٹوار ندی ہے پنچانے ندی وہ ندی گئی ہے اور ندی کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ آپ پانی جو ہے شہری علاقوں میں پرویش کرنا شروع کر دیا ہے جس کے کارن یہاں پوری طرح سے جل مگن ہو گیا ہے اور لوگوں کو یہاں سے گھر سے نکلنا کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں ایسی علاقہ ہے اور کافی سنکیا میں یہاں پر گھر بنائے گئے تھے لیکن یہاں پر جو آچانک باڑ کا پانی پرویش کر گیا ہے جس کے کارن گھروں میں آنا جانا مشکل ہو گیا ہے لوگ اپنے گھروں میں ہی فسے ہوئے ہیں اور یہ خاص کر نگر پنچائد کا علاقہ ہے یہاں پر اس جل جمعوں سے نجات پانے کے لیے یہاں پر کوئی طرح کی انتجام نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی پانی نکاس کا صوبدہ ہے تو آسے میں ہم یہاں کے لوگوں سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کس پرکار کی سمسیاں سے یہاں کے لوگ جھیل رہے ہیں بتایا جائے کیا سمسیاں یہاں کی سمسیاں تیئے ہیں کہ اس میں ارشانک پانی آ جاتا ہے اور اس کا کوئی نکاس نہیں ہے اور گھر بنا ہوا ہے یہاں پر سوچیں کہ کھانے پینے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کئیسے رہ رہے ہیں کئیسے جی رہے ہیں نہ بجلی کا سمسیاں یہاں پر ہے اور بچے لوگ نکلیں گے تو کئیسے نکلیں گے پانی آتیا دیکھ ہے اور پانی کا نکاس کہیں نہیں دکھ رہا ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی آئے ہیں پتا دھکاری گن دیکھیں کہ کئیسے کیا ہوگا انہوں کو کھانے کا مہیا کر آیا دیکھیں لوگ چھت پر کئیسے جی رہے ہیں دھوپ میں رہ رہے ہیں موسکل گھڑی میں ہم لوگ کو ساتھ دینا چاہیے ہم پتا دھکاری سے ریکویسٹ کریں گے آگرہ کریں گے کہ جتنا جلدی آ کر کے دیکھیں ایک شریف بتائیں کہ نگر پانچائت کا علاقہ ہے یہاں کافی بکاس کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر جلد نکاسی کا کوئی سادن نہیں ہے تو ایسے میں کیا آپ لوگ کو لگ رہا ہے ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں بجلی کا بھی دیکھیں تو دور سے لوگ آتے ہیں نگر پانچائت سے وہاں ٹوکا فسا کے لئے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی پول گڑا جائے اور بجلی بھی مل جائے اور یہ دیکھیں کھانے پینے کے لئے کئی سے نکلیں گے گھر میں وہاں دیکھیں دوگاری پر کھڑے ہیں کئی سے اتریں گے پانی کا اتیا دیکھ ہو گیا کہ دوب جائیں گے جتنا جلدی ہو سکے پانی کا نکاس کروایا جائے سب سے پہلے تو اسثانیہ لوگوں کا مانگ ہے کہ یہاں سے پانی کا نکاس کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں بھی کس طرح سے لوگ اپنے گھروں کے پاس دکھے ہوئے ہیں ان کو نکلنے کا ہے کوئی بھی سادن نہیں ہے اور اب تک پرساسن کی اور سے یہاں پر کسی طرح کا کوئی رہت مہیا نہیں کرائے گیا ہے کہ یہاں سے لوگوں کس طرح سے آگ بن ہوگا کس طرح جانا ہوگا ایسے میں یہاں پر لوگ کافی پریشان ہیں اور یہاں پر اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں بتائے جاں پر جو پانی کا جماع ہوگا کیا حیثتی دیکھ رہے ہیں سر پانی کا جماع کر کے تو یہاں پر آم جیبن لوگ یس بس دیکھ رہا ہے اس میں کوئی سادن کی اور سے یہاں پر کسی طرح کا کوئی رہت مہیا نہیں کرائے گیا ہے کہ یہاں سے لوگوں کس طرح سے آگ بن ہوگا کس طرح جانا ہوگا ایسے میں یہاں پر لوگ کافی پریشان ہیں اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں بتائے جاں پر جو پانی کا جماع ہوگا کیا حیثتی دیکھ رہے ہیں سر پانی کا جماع دیکھ کر کے تو یہاں پر آم جیبن لوگ یس بس دیکھ رہا ہے اس میں کوئی سم دومت ہے نہیں اور ایسے میں جو بھی ہماری سرکار ہے اس پر ہم لوگ ان سے بات کریں گے کہ ان کا نکاز کرنے کے لیے اور ان کا جو ہے راستہ اس کا بھی ہم لوگ بات کریں گے نگر نگم سے اس کو صحیح سلامت کیا جائے اور درست کیا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جاننے میں کسی پرگاری کٹھنائی نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے پانی نکاز کے لیے کوئی سادھن اپلبد ہے سر ابھی تو جیسا دیکھ رہا ہے اس کے حساب سے تو سادھن اپلبد نہیں ہے مگر پریاز کیا جائے گا کہ ایسا سادھن بنایا جائے تاکہ لوگوں کو نکاز ہوں ایک سمسیہ آؤدپن ہوتی ہے کہ جب باڑا کا پانی آتا ہے اور پانی کا نکاز ہو جاتا ہے اس کے بعد کھڑے مکوڑے سے لوگ پریسانی تو بیماری پھلنے کی آسان کا ہوتی ہے تو نگر پنچائیت وہ کیا کرنا چاہیے اس پہ نگر پنچائیت کو جو بھی ابھی کتنا سک دبائیں چھڑکاو کے لیے آیا ہوا ہے وہ ساپ سفائی کے لیے جتنی بھی کارجکرم چل رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ساپ سفائی ہی رہے گا تو پھر پانی کا جتنی بھی گندگی وہ کٹتے رہے گا اس میں کوئی دومت ہے نہیں اور بلیچنگ بغیرہ بھی چھڑکاو ہو رہا ہے نگر پنچائیت کے دوارہ اور ہم چاہیں گے کہ نگر پنچائیت اس پہ تھوڑا سا زیادہ سکتی سے اس کو کریانبن کریں تو یہاں کے لوگوں کو مانگ ہے کہ نگر پنچائیت اس میں سکتی سے کریانبن کریں یہاں پر بلیچنگ پورنڈر کا چھڑکاو ہو انپرکار کے جو بھی یہاں پر دوائی ہوتا وہ لفت کرائے جائے تاکہ لوگ کو رہاد مل سکے لیکن آپ کو ہم بتا دے کہ یہاں پر پانی نکاس کا دور دور تک کوئی سادن نہیں دکھائے دے رہا ہے جب تک یہاں پیٹر کا استعمال نہیں کیا جائے گا اور جب تک پورنگ کا پانی سے کھچاؤنے ہوگا تب تک یہاں سے پانی نکاس کا کوئی بھی سمیہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ ابھی تک پرساسن کا دھیان اس ور نہیں گیا ہے کیمرہ پرسنہ میری تیز کے ساتھ راج کوار مصرہ کسیس نیوز کڑا ہمالائی کی گوڈ سے نکلنے والی کوسی ندی سوپول جی لے کے مدیواغ سے گجرتی ہے چکی دونوں تٹوندھ کے بیچ ایک بہت بڑی آبادی یہاں پر رہتی ہے لہٰذا ان لوگوں کو مونسون کے سمیہ میں خاص کر کے چار مہنے بھاری مسکت سے گجارنی پڑتی ہے جس کے چلتے ان لوگوں کی جندگی نارکی بن جاتی ہے مونسون کے آتے ہی جب تٹوندھ کے اندر کوسی ندی کا اتپات شروع ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے اور لوگ کسی طرح بچتے بچاتے تٹوندھ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں حالانکہ اس دوران نو کی بیوستہ رہتی ہے لیکن جو لوگ اندر بچے ہوئے ہیں اس کے گھروار اجر جاتے ہیں جمین کٹ جاتی ہے بودھے وجورگ اور بچوں کو لے کر کسی طرح لوگ باہر نکلتے ہیں باد تراثتی کے وقت جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو اس کے لئے سرکاری کئی طرح کے پرابدھان ہے جیسے راہت سیویر لگائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کو ٹھارایا جاتا ہے لیکن راہت سیویروں کے مادھیم سے ان لوگوں کی جندگی کیسے کٹ پاتی ہے یہ دیکھنا لاجمی ہوگا سب سے بری بات ہے کہ اس طرح کی سمسیا ہر سال آتی رہتی ہے اور ان لوگوں کے آسیانے بنتے اور بگرتے رہتے ہیں بابجود سرکار دوارہ اس دیسہ میں استھائی پہل نہیں کیا لجانا سب سے بری یہاں کی بیڈم بنا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنی جندگی کو سمانے طریقے سے جینا شروع کرے لیکن کوسی کی تراث دیخاص کر تٹبند کے اندر جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ سمیں کافی بھائیابہ ہوتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی جندگی سمانے ہو لیکن اس دیسہ میں ان کی جندگی سمانے کرنے کی دیسہ میں سرکار دوارہ ابھی تک استھائی پہل نہیں کیا جا سکا ہے جس کے چلتے وہ لوگ مائیو سرکتے ہیں ہم بولے چھے ہمارنا پرمیسور پرساد یادم گرام خوکنہا مانا ٹولا ابھی تک اپنی ایلے اتنی پین جتنی آبھی چھے برتمان مان اتنی پین مانکنی کیا گو گھرم پانی خوصل چھے کٹین بھاگ لے آدھا سبیاسی گھر اوپیٹ کسیل کے لیے چیٹ پا باڑھ اور تراشدی جھےلتے لوگ جو ہر سال باڑھ اور تراشدی کا سامنا کٹنا جن کی نیتی بن گئی ہے اس کے لیے سرکار کی کھوئی ٹھوس نیتی نہیں ہے حالاکہ آپدہ کے تحت ان لوگوں کو کافی سارا راہت سامگری مہیا کرائے جاتا ہے لیکن جو جندگی ان کی باڑھ کی بیبیسکہ کے بیچ کٹتی ہے وہ ساید کوئی لوٹا نہیں سکتا ہے چونکہ ان کی جندگی چار مہنہ کم چار مہنہ اسمان سیدھاتی ہے آپ کو ان تصویروں کے مادیم سے ان کی جندگی کراتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کی جندگی تٹواند کے اندر بار اور تراشدی کے بیچ گجر سرکار مٹی تیل بند کے دیا کٹا میں جو 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 جلائیں گے کھانا کا بیوستہ کو کیا کھیں گے گھر میں پانی ہے کیا رہیں گے کہا سوٹیں گے برکا برکا جانبر رات کو دورتا ہے اس لیے ہم لوگ سرکار موڈی سرکار جو لگا دیتا ہے لگ لگا دیتا اکھا یہ سری کچھ لگا کچھ اکی موڈی موڈی سفت گل سو قول مock چونکہ ہر سال آپدہ کے تحت ان لوگوں کو مدد کیا جاتا ہے کھانا پانی اسے لے کر ان کے رہنے تک کی جمعیداری جلا پرساچن اور سرکار دوارہ اٹھائی جاتی ہے لیکن ہر لوگوں کو یہ میسر نہیں ہو پاتا ہے اسے میں سرکار کو چاہیے چونکہ بڑی راسی اس میں خرچ ہوتی ہے تو اسے میں سرکار کو چاہیے کہ کسی طرح کا اسثائی سمادان ڈھونڈا جائے تاکہ ہر سال جو بار اور آپدہ کو لے کر ایک بڑی راسی ان لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے اور سبھی لوگ اس میں سنتوست بھی نہیں ہوتے ہیں چونکہ ہر لوگوں تک بار رہت سامگری پہنچانا سائد بڑی بات ہے اور کچھ لوگ اسنتوست اس میں رہی جاتے ہیں تو ایسے میں ایک ٹھوس نیتی کی ضرورت ہے تاکہ اس آپدہ سے صدا کے لیے لوگوں کو مکتی مل سکے کسیس کے لیے سپول سے سبحاس چندرہ تو گرانٹ جیرو کے اس خاص بولیٹن میں اتنا ہی نبسکار